اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو پاک ہیلٹ ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈینگی بخار مشرق وستہ کے بیماری جیسے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے اس بیماری میں سردرد بخار جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور سرخ رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں اس مرض کی تشخیص صرف لیبارٹی میں خون کے ٹیسٹ سی بی سی کے ذریعے ہی ممکن ہے لہٰذا ہر بخار کو ڈینگی بخار سمجھ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستند معالج سے رابطہ کرنا چاہیے یہ بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے یہ مادہ مچھر ڈینگی کے وائرس کو ڈینگی کے مریض کے خون سے حاصل کر کے تندرس انسان کے خون میں منتقل کر دیتی ہے ڈینگی مچھر کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جسم سیاہ ہوتا ہے جبکہ اس کے ٹانگوں اور چھاتی پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں یہ ساف پانی یا نین کسیف پانی کے چھوٹے چھوٹے ذکیروں میں پیدا ہوتا ہے یہ تلوے آفتاب یا غروب آفتاب کے اوقات میں انسان کو کارتا ہے اور اس بیماری کی علامات تین سے سات دن میں ظاہر ہوتی ہیں یاد رہے ڈینگی مچھر زیکہ اور چکن گنیا جیسے امراض کا بھی سبب بنتا ہے یہ مچھر پانی میں جنم لیتا ہے مادہ مچھر انڈے دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی کا انتخاب کرتی ہے ڈینگی مچھر کے انڈوں اور بچوں لارواؤں کی پیدائش کے مقامات میں پانی کی ٹینکی پرانے ٹائرز روم کولر میں رکا ہوا پانی گملوں میں جمع شدہ پانی ٹوٹے ہوئے برتن فرنیچر کے نیچے جبکہ بالک مچھروں کے چھپنے کی جگہ پردوں کے پیچھے باگ بغیجہ کا کاٹ کبار شامل ہے ڈینگی مچھر سے بچاؤں کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے پانی جمع کرنے کے برتن مثلا گھڑے ڈرم بالٹی ٹب اور ٹینکی کو اچھی طرح صاف کریں اور ڈھاپ کر رکھیں گھروں میں موجود فواروں آبشاروں اور سومنگ پول وغیرہ کا پانی بقائدگی سے تبدیل کریں جیل وغیرہ میں لاروہ خور مچھلیاں پالیں مچھروں سے بچاؤں کے لیے کوائل میٹ مچھر بگاؤ لوشن اور مچھر دانی کا استعمال کریں گٹر کے ڈھککن پر بنے سراخوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں ایسی اور فریج سے خارج ہونے والا پانی زیادہ دیر کھڑا نہ رہنے دیں پرندوں اور جاندنوں کے برتنوں کو بقائدگی سے ساف کر کے خوشک کریں اپنے گھروں میں مچھر مارٹ سپری بقائدگی سے کرویں ڈینگی بخار کے علامات کے بنا پر اس میں یہ تمیز کی جا سکتی ہے کہ عام ڈینگی بخار ہے یا خونی ڈینگی بخار عام ڈینگی بخار کے علامات میں شدید بخار جسم پر لڑزہ تاری جسم میں شدید درد بھوک نہ لگنا آنکھوں کے پیچھے شدید درد پٹھوں اور ہڈیوں میں شدید درد جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا خونی ڈینگی بخار ڈینگی بخار کی خطرناک قسم ہے بالا علامات کے علاوہ پیٹ میں شدید درد سیاہ پگھانا چار سے پانچ گھنٹوں کا پشاب کا نہ آنا ناک یا جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنا اور بلڈ پریشر کے کم ہونے فشار والارم زیب سے صدمہ کی حالت میں چلے جانا شامل ہے ایسے مریض کو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کروا دینا چاہیے ڈینگی کی عام مریض کا درجہ حرارت ایک سو ایک ڈگری سے زیادہ نہ ہونے دیں اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے رہیں مریض کو نارمل خوراک کے علاوہ زیادہ مقدار میں پانی نمکول جوس سوپ یخنی اور دودھ دیں بخار کے لیے صرف پیراسٹامول کی گولیاں دیں ڈسپرین سپرین پروفن یا کوئی بھی اور دوا مت دیں ڈینگی کے مریض کوپا پیتے کہ پتوں کا رس نکال کر مریض کو دیں خون پتلا کرنے والی عدویات کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے سیپ کے رس کے ایک گلاس میں ایک یا دو لیمون کا رس نشوڑ کر پلائیں تو اس سے بھی مرز میں افاقہ ہوگا اس خطاناک مرز سے بچاؤ کے لیے اشد ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اپنے حصے کا کام کریں اور اپنے گھر اڑگر کے محول کو ساو رکھنے میں متعلقہ اداروں کا ساتھ دیں اگر ہم سب مل کر اس خوفناک افریب کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس خونی افریب کو اس پاک وطن سے ختم کیا جا سکے گا اپنے محول کو خوشک اور ساو رکھنا ہر شہری کا بھی مذہبی اخلاقی اور معاشرتی فریضہ ہے کسی ایک کی لاپروہی ڈینگی مچھر کی افضائش کا باعث بن کر پورے معاشرے کے لیے وہ والے جان بن سکتی ہے ناظرین اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ موسیقی